خرچہ زیادہ ہو گیا باہر نکلا تو اس نے کہا دو ریال میں نے دس ریال نکال کے دیئے لڑکا سا تھا وہ اور بارہ وہاں کیبن تھے ہر کیبن کا ایک ملتا تھا کارڈ لائک میں کیبن نمبر چار میں تھا میں نے چار کا واپس کیا اس نے رکھا اور مجھے پیسے واپس کر دیئے اصلا جب پیسے وہ دے رہا تھا تو میرا پاپی من محسوس کر رہا تھا کہ یہ پیسے وہ نہیں ہیں جو اسے دینے چاہیں دس ریال کے بعد اسے کتنے دینے چاہیں جب میں باہر آیا تو دانوے تھے میں نے کہا با جی با سر تھنگے گھر بچ تو سی گریٹ ہو مطلب ہے ابھی دعا مانگی سنا تو تھا کہ خانہ کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے پر اتنی جلدی وہ دانوے ریال لے کے میں وہاں سے چلا چند قدم پھر میں رک گیا پھر میں نے سوچا کہ رب کے دینے کا طریقہ یہ آج تک رہا نہیں ہے وہ ایسے طریقے سے دیتا ہے جس کو چھپانا نہ پڑے جس کو آپ اون کر سکو جس کو آپ فخر سے بتا سکو تو میں وہاں رکا پھر میں پلٹا آپ پلٹ کے میں نے سوچا جا کسے کیا کہوں عربی تو مجھے عربی میں ہمارے سب سب کا ہاتھ تانگ ہوتا ہے ہم سے قرآن پاک نہیں پڑا جاتا تو بولنے کا تو بہت مسئلہ ہے اب میں کھڑا ہوا پھر کہا سر اچھا میں جب بہت اپنے رب سے بات کرنی ہوں میں نے سر کیا کر بلاتا ہوں کہ سر کچھ کرو تو اتنے میں جس آدمی سے میں نے صبح ٹینڈ کرائی تھی وہ شجابات کا نائی تھا تو وہاں سارے شجابات کے نائی ہیں یعنی وہ ایک گیا وہ اپنے پورے محلے اور دوستوں اور سارے خاندان کو لے گیا تو سب کی دکانیں اب وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ یار مسئلہ ہو گیا اب وہی پریشان ہوا کیا ہوا مجھے اسے واقفت اس لیے ہوئی کہ میں جب عمرہ نے پہنچا تو اس نے کہا کہ سر سمان اتھے رکھ دیو تو اسی جاؤ عمرہ کرو واپسی سے فیضہ لیا کہ ہوتل چلے جانا یعنی یہ ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں میں کہ جلدی کر لیں ورنہ کچھ لوگ جاتے ہیں نہا دھوکے پھر جاتے ہیں عمرہ کر میں اچھا اب اس نے مجھ سے مجھے ساتھ لیا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اندر گیا اور جاتے ہی اس نے اس لڑکے کو لٹرلی گالیاں نکالنا شروع کر دی اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا کر کیا رہا ہے اچھا پھر اس نے سب لوگوں کو مخاطب کیا اوہے تم لوگ ہم پاکستانیوں کو گالیاں نکالتے ہو ہمیں بیمان کہتے ہو اے دیکھے اے جو پاکستانی اچھا اس لمحے اس نے پیسے لے کہ جب دیئے I was just thinking کہ جو اس کے فخر کا عالم تھا جو اس کے اس وقت سیکشن کا عالم تھا یا جس کو وہ ثبوت کا طور پر اللہ جانا اسے کتنی گالیاں پڑی ہوں گی اس سے پہلے کیسے جب آپ کسی کمیونیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کسی ایک بندے کی غلطی سب کو گالی پڑھواتی ہے اب ہمارے کچھ بدبخت ہیں وہ عورتوں کو لے کے جاتے ہیں مکہ میں جہاں سے رستے ہیں وہاں پر بٹھا دیتے ہیں وہاں بھیک نہیں مانگ سکتے مانگتی ہیں اچھا چونکہ ان کو ایک ہی بندہ جہاز بھر کے لے کے جاتا ہے ملتان سے لے کے جاتا ہے نون جب وہ شرطے آتے ہیں تو یہ بھاکے موپرے کر لیتی ہیں مسجد میں بھیگ نہیں مانگی جا سکتی وہاں صرف افریقی مانگتے ہیں جن کی ٹانگیں بازو کٹے ہوئے ہوتے ہیں سزا کے طور پر وہ رڑتے ہیں بقیدہ یوں ہی شرطہ دیکھتے ہیں فوراں وہ صفوں میں جا کے نیت بانکے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی چلاکی کرتے ہیں لیکن ہر کمیونٹی کی بدنامی کو نکلی ہوتی ہے اچھا اس ایک واقعہ ہوا وہ واپس ہو گئے جو پیسے اس نے دینے تھے اچھا یقین مانے جب میں واپس نکلا تو میرا دل غصے سے بھرا ہوا تھا میں بھی عام انسان ہوں نا میں نے سوچا کہ 998 ریال میں نے واپس کیے اس بدبخت نے شکریہ کے تو جملے نہیں کہے اسے کم از کم میرا تینک فل ہونا چاہیے تھا اٹھ کے ایسے کر رکھا تھا مجھے گریٹیچوٹ کا اظہار کرتا یعنی یہ ہر انسان کے اندر وہ احسان میں نے شکریہ کے لیے تو نہیں اصل ان کیا تھا میں تو اپنے مائنڈ سیٹ اپنے رب کی وجہ سے کیا تھا کہ اس سے یہ ناپسند ہوگا اور ظاہر ہے وہ فوراں تو وہ ناپسند نہ کرتا پر کسی موقع پر مجھے شرم ساتھ تو وہ ضرور کرتا تو اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کو لوٹائے لیکن اندر چکے میں بندہ تو اسی دھرتیگہ ہوں نا جی میں چاہتا ہوں کہ میری نیکی ریکنائز بھی کی جائے اس کو مانا بھی جائے اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے اچھا یہ بار بار آپ اچھے سٹورز پر جائیں جب آپ کسی پر کرتے ہیں اور وہ آگے سے نہ کرے آپ کے ساتھ تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے دو ٹکی کی چیز پر آپ کو آ جاتا ہے چونکہ انسان ہے تو اندر سے کمزور ایسا ہی ہے اسی طرح ہی سوچ